پیٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کھلاریوں نے مصوم زندگیوں کے ساتھ خون کی ہرلی کھیلنا شروع کر دی جی ہاں دوستو آرمینی آزربائی جان جنگ میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سازد کسی اور کی نہیں تھی بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک نیا گھنونا منصوبہ ہے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ نے سردھر کی بازی لگا دی کاراباغ تنازے کا اصل مہور آخر کون ہے کاراباغ پر منافقت کون کر رہا ہے کیا یہ تہران کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب ہے روس اور ترکی کیوں اس جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں تازہ ترین صورتحال اس وقت کاراباغ کی کیا ہے کیا جنگ بندی ہو چکی ہے پاکستان اور پاک فوج کا اس جنگ میں کیا کردار ہے بھارتی مودی میڈیا اس جنگ میں پاکستان کو کیوں دھکیننے لگا ہے آج کی ویڈیو میں تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں کاراباغ کا تنازہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ماہرین کے خیال میں ہوگا بھی یہی کیونکہ اگر اس تنازے کو بروقت نہ روکا گیا تو یہ بڑے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کیونکہ اب جنگوں کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی کام کرنے کو رہ بھی نہیں گیا اس لیے امریکہ نے روس ترکی اور چین کو قابو کرنے اور ایک نئے اُبھرتے ہوئے اتحاد کو توانے کے لیے ایک ایسی زبردست چال چلی کہ مستقبل کری میں اس نے ترکی اور روس کو اب ایک دوسرے کے سامنے لاکھرا کر دیا جس کے بنیاد امریکی ایجنسیز نے بڑا سو سمجھ کر آرمینیا اور ازربائی جان جنگ کو بنانے کی اور آپ دیکھ لیں آج اس کاراباگ تنازے کو لے کر روس ترکی اور ایران سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں کاراباگ تنازے کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق نگوڑو کاراباگ میں جنگ بندی کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری ہے ازربائی جان اور آرمینیا ایک دوسرے پر تازہ حملوں کا اضام لگا رہے ہیں آرمینیای وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آرمینیای فوج نے رات گے چارز لاح کے مختلف علاقوں میں شیلنگ کی دوسری طرف ازربائی جان کے صدر کا کہنا ہے کہ ازربائی جان کے فورسز نے کاراباگ میں مزید تیرہ علاقوں کا کنٹرول ہانسل کر لیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک نے جنگ بندی کی مکمل پازداری کا مطالبہ کر دیا یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ستہ اس تمام بر سے جاری جڑپوں میں دونوں ممالک کی طرف کے آٹھ سو سے زائد افراد حالات ہو چکے ہیں نگولا کاراباگ کو بینلو قوامی طور پر ازربائی جان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انیس سو چورانوے میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی نظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے حالیہ سالوں میں نگولا کاراباگ میں آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان ہونے والی یہ سختری نرائی ہے دوستو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مشری کے وسطہ اور ایشیا میں جو ایک نیا اتحاد بن رہا تھا اس کو فوری طور پر روکا جائے مشری کے وسطہ میں بننے والا امریکہ بہت در اور اس کے اتحادی ممالک کے لیے خطرے کی بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ اس نئے اتحاد میں دنیا کے طاقتور ممالک اور دنیا کی طاقتور فوجیں شامل تھی جی ہاں اس نئے اتحاد نے پاکستان چین روس پرکی اور ایرانی فورسز شامل تھی جی ہاں وہی ایرانی فورسز نے اس سال کے آغاز میں حسینی جنڈا لہرا کر امریکی توپوں کو خموش اور میزائل کے روخ مور دیئے تھے امریکہ جانتا تھا کہ فوری طور پر اس نے ابرتے ہوئے اتحاد میں دراریں نہ ڈالی گئیں تو آئیں گا آنے والی ایک دو سالوں میں امریکہ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا اس کو متن نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے ایران اور ترکی اور مصر جیسے ملکوں کو ایک دوسرے کے سامنے لاکھرا کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ازربائی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ترکی ایک دفعہ پھر اعلان کر چکا ہے کہ وہ میدان میں اترے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان جیسے ملک نے بھی اس جنگ میں کودنے کا مکمل اعلان کر دیا امریکہ کے خلاف حصے میں نئے اتحاد کی راہ ہموار ہونے لگی ترکی پر پابندیوں کے معاملے پر اسلام آباد پاکستان اور ایران نے انکرا کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یک طرف پابندیاں کسی مسئلے کا حل نہیں جبکہ تہران میں حکام نے کہا کہ امریکہ کی غلامی قبول نہیں اقتصادی پابندیوں کے جواب میں ترکی کو کمام طرح کی مدد فراہم کریں گے دوسری جانے ترک صدر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم تجارتی جنگ کا جواب نے اتحاد بنا کر اور نئے شرابتداریاں قائم کر کے دیں گے واضح رہے کہ رجب طیب اردوان نے روس کے ساتھ پہلے ہی تعلقات بہتر بنا رکھے ہیں جبکہ چین امریکی دماغ کے خلاف پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں مبسرین کا کہنا ہے کہ تمام ممالک مشتر کا مفاد کے تحقیق کٹھے ہو کر امریکی اعظائم ناکام بناتے ہوئے نئے بلاق قائم کر سکتے ہیں ہفتے کے روز اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام خوشحالی اور ترقی کے لیے ترک حکومت اور عوام کے ساتھ ہے ترجمان نے عالمی امن اور استحقام میں ترکی کے قابل زکر کردار کی تحقیق کرتے ہوئے اسے عالمی معاشیت میں ایک انجن قرار دیا اور اس بات کا عیادہ کیا کہ اسلام آباد اپنے مشتر کا مقاصد کے حصول کے لیے انکا کے ساتھ کھرا رہے گا امریکہ پاکستان کے خلاف پان سے چھ اقتماعت اٹھا چکا ہے اس نے ہمیں مغربی ارتحاء سے باہر دکھیل دیا اور واضح کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں چلنا انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ ابھی تک ہمارا فضائی اور زمینی راستہ استعمال کر رہا ہے اور پاکستان سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی توقع رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حقیق میں امریکہ کی توجہ چین کی طرف ہے ہماری تنہائی بھی اسی وجہ سے ہے ہم نے سی پیک بنا کر بیجنگ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جو انہیں ناغوار گزرا حیث تہران میں وزارت خارجہ کے ترجمان بحرام قاسمی نے تلکی کے خلاف امریکی سازشوں کی شدید مضمت کی اور کہا کہ تہران ورشنگٹن کی جا رہانہ پالیسی پر انکرا کے ساتھ ہے امریکی پابندیاں بری طرح ناکام ہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ مسلمان ممالک کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے مگر ایران اور تلکی امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے سپریم لیڈر آیت اللہ خمائنی نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی مذاکرات کی پیش کر کھکڑا دی اور کہا ہے کہ امریکی دھمکیوں میں آ کر خطے میں پارسیوں تبدیل نہیں کریں گے انہوں نے جوہری معاملے پر مذاکرات پر بھی ندامت کا اظہار کی اور کہا کہ حکومت کو اس بات کی اجازت دینا غلطی تھی لیکن اب عوام جان لے نہ تو جنگ ہوگی اور نہ ہم مذاکرات کریں گے واشنگٹن وادو اور اپنی بات پر قائم رہنے والا نہیں دوسری جانے منگرہ میں سفیڑوں سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو اس کی زبان میں جواب دیں گے واشنگٹن کا کھیل جان لیا ہے ڈالر کے ذریعے چڑھائی کے باوجود پیداوار برامداد میں اضافہ روزگار کو فیڑوگ اور ریکار سطح پر ترقی کرنا جاری رکھیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں